مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کی باوجود حبز اور گرمی کا زور برقرار کوٹ لکھوٹ ٹاؤنشیف مول ٹاؤن مال روڈ مہنی روڈ کریم پاک سمیت دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت نے بلوٹ کینسر کے مریضوں کو علاج کے لیے فانس کا اجراء مکمل بن کر دیا فیصلے سے سنگین مرز میں مفتلا پانچ ہزار مریضوں کی دنیا اندھیر ہو گئی سوا عرب کے پروگرام میں نئے مریضوں کی ریسٹریشن بھی بند محکمہ بلدیات کا لاہور سے سوتیلی ماں کا سلوک 93 سکی میں وارڈ سے پیغام کے ذریعے روک دی گئی ایڈمیسٹریٹر بلدیہ اور چیف آفیسر کے کروڑوں روپے کے فانس خرچ کرنے کے اختیار پر پابندی بھی لگا دی حکم سے دہلی گیٹ کے باہر انڈرگراؤن پارکنگ، مارڈل کیٹل مارکٹ، ہربن ایڈیاز میں وارٹر میٹرز کی تنصیب نئے یو سی دفاتر کے لیے امارتوں کی تعمیر کے منصوبے متاثر ہوں گے لاہور کی 93 سکیموں پر پابندی سے شاہی کلا کی بحالی اور تاریخی مسجد وزیر خان کی پرانی حالت میں تذین کا منصوبہ بھی لٹک گیا خطرنا پر قصدہ تاریخی امارتوں کی تذین اور آرائش کے فانس بھی تاہو خمسانی روگ دئیے گئے عالی افسرات کے لیے ایک زیگر ایف الاؤنس کا نوٹفیکشن جاری گریٹ سترہ سے باعث تک کو بنیادی تنخواہ کا ڈیڑھ گناہ الاؤنس ملے گا الاؤنس کے اجراب کو ایپکا نے سرکاری ملازمین میں تفریق کے مترازف قرار دے دیا ہو شبہ مہنگائی میں ناکافی تنخواہوں کے خلاف کوپر روڈ پر احتجاج پنجاب حکومت کے ملازمین سے امتیازی سلوک کی مضمت لاہور پولیس کے ہلکاروں افسران کے لیے خوشخبری ڈیلی فیکس الاؤنس دگنا کرنے کا نوٹفیکشن جاری کانسٹیبل سے لے کر اے ایس آئی تک کی تنخواہوں میں چار ہزار چار سو روپے کا اضافہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر سات ہزار ایک سو اور ڈی ایس پی سے ایس پی رینکنگ کے افسران کو بارہ ہزار آٹھ سو روپے الاؤنس ملے گا سرکاری کالیجوں کے افزادزہ کے ایمفل اور پی ایش ڈی الاؤنس بہال وزیرہ آرہ نے سمری منظور کر لی ایمفل اسادزہ کو پانچ ہزار اور پی ایش ڈی اسادزہ کو دس ہزار آلاؤنس ملے گا بی اے بی ایس سی انتحانات میں ایک بار پھر لڑکوں کی شاندار کار کردے گی لڑکوں کے مقابلے میں پہلی تینوں پوزیشنیں حاصل کر لی بی ایس سی میں نوشابہ زفر نے سات سو چودہ نمبرز دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ اکران مول دوسری اور ابیہا فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی بی اے کے فائنل نتائج میں توبہ افزل پہلے انیسہ احمد دوسرے اور صدف فریان تیس سے نمبر پر رہی فوجداری دیوانی مقدمات کی توالت سے بے بس سائلین کی دادرسی کے لیے بڑا فیصلہ عدالت جائے بغیر تصفیہ کا متبادل نظام لانے کے لیے پنجاب اسیملی قانون سازی کرے گی اے آر ڈی سینٹرز کے قیام سے فریقین اطارت سے باہر تنازہ حل کر سکیں گے مسائلتی سینٹرز کو چھ ماہ میں تصفیہ کا فابند بنایا جائے گا لیسکو جی ایس سی حکام کی ناہلی چھ ماہ پہنے آپریشنل ہونے والی ایک سو بتیس کیوی کی لائن چوہتی مرتبہ انسانی آبادی پر گر گئی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہائی ٹرانسمیشن لائن گرنے کا خطرناک واقعہ رابی سرکٹ سے سید پور گریڈ سٹیشن سپلائی کے بریک ڈاؤن کے سبب پیش آئے قومی کرکٹ ٹیم میں اہم تبدیلیاں سرپراز احمد کی جگہ اظہر علی کو ٹیس ٹیم کا کپتان بابر آزم کو نائب کپتان کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کوچھ مکی آرثر کے معاہدے میں بھی مزید ایک سال کی توسیق کی جائے گی پیسٹو کا اعلام دو اگس کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا نو ماں میں مکمل ہونے والا پاک اینڈ شاہ بھرینہ منصوبہ ایک سال نو ماں میں بھی تعمیل نہ کر سکا ال ڈی اے کی ناکس کر کردگی بے نکاب ہو گئی ہے تاقیر سلاغہ تے کر اب ستر کروڑ سے تجاوز کر گئی سرکاری ملازمین کے پاسپورٹ کے تشدید سے متعلق پالیسی ایک بار پھیر تبدیل صرف زائد المیاد پاسپورٹ کی تشدید کی جائے گی قابل قبول پاسپورٹ کی دوبارہ تشدید کی ضرورت نہیں ہوگی آرازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر محکمہ انٹی کرپشن کی میاں نواز شریف سے سبا گھنٹے تحقیقات کیس سے متعلق سوالات پر صحابق وزیر آزم نے جواب دیا چونتیس سال پرانے کاغذات ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہمیشہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا ہے شریف غاندان کے گیر گھیرہ مزید تنگ چودی شگر مل کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی تحقیقات کا فیصلہ نیپ کی تحویل میں تحویل میں حمزہ شہباز سے پوچھ گر جاری شیئر ہولڈر مریم نواز کی کل نیپ میں تربی حسن حسین نواز اور عبدالعزیز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اصلاف دار بھی منی لانڈرنگ میں ملافظ نکلے سابق وزیر قزانہ کے خلاف زائدہ مدنی کیس کی تحقیقات میں ہم پیش رفت نیپ نے رقم کو غیر قانونی ترسیل کے اہم شوائع دھونڈ نکالے لیگی رہنما کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ خاص کر دیا گیا ہائی کورٹ نے نواز شریف کے قزن کی جائیداد نیلامی کا حکم دے دیا ایم ایم آلم روٹ پر حسیب وقاس شوگر میلز کے دفتر کے نیلامی 31 اگرس کو ہوگی جائیداد نیلامی کا حکم بینگ نادہندگی پرک دیا گیا پنجاب بینگ نیلامی میں شامع ہونے کے لیے ہائی کورٹ سرجو کر لیا کیم جیل میں آج جانہ صلی اللہ سے ملاقات کریں مسلم ڈیگون کے رہنما سے لیگی رہنماوں کے ملنے پر پاوندی صرف اہلیہ بیٹی اور داماد ہی ملاقات کے لیے پہنچے آئی جی پنجاب نے موطل ڈی ایس پیز کو بحال کر دیا تحقیقات میں کلیر ہونے پر ڈی ایس پی ملک داؤت اور ڈی ایس پی انبر سعید کی بحالی کانفیکشن جاری کر دیا افسران کو ساوک آئی جی عبدالچاوید سلیمی نے کرپشن الزامات پر موطل کیا تھا ایس ایس پی آپریشنز اسمائل الرحمان کا تھانہ شادرہ کا چارک دورہ آلہ آفیسر نے ریپورٹنگ روم بیرک فرنڈ ایک اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا آڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو ذمہ داری سے فرائز کی انجام دہی اور سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت اور پنجاب حکومت انصداد دینگی کے لیے متارک چیف سیکیٹری نے دینگی اقدامات پر ریپورٹ مانگ لی تمام محکموں کو موصر مہم کے لیے محکمہ ہیلتھ کی گارڈ ڈائن پر عمل درامت کی بھی ہدایت محکمہ بلدیات کا لاہور سے سوتیلی ماہ کا سلوک 93 سکیمے وارڈ سیپ پیغام کے ذریعے روک دی گئی ایڈمیسٹریٹر بلدیہ اور چیف آفیسر کے کروڑوں روپے کے فرنڈز خرچ کرنے کے اختیار پر پابندی بھی لگا دی حکم سے دہلی گیٹ کے باہر انڈرگراؤن پارکنگ مارڈل کیٹل مارکٹ ہربن ایڈیاز میں وارٹر میٹرز کی تنصیب نئے یو سی دفاتر کے لیے امارتوں کی تعمیر کے منصوبے متاثر ہوں گے لاہور کی 93 سکیموں پر پابندی سے شاہی کلہ کی بحالی اور تاریخی مسجد وزیر خان کی پرانی حالت میں تذین کا منصوبہ بھی لٹک گیا خطرنا پر قصدہ تاریخی امارتوں کی تذین اور آرائش کے فرنڈز بھی تاہو کمسانی روک دئیے گئے عالی افسران کے لیے ایک زیگڑیف الاؤنس کا نوٹفیکشن جاری گریٹ سترہ سے باعث تک کو بنیادی تنخواہ کا ڈیڑھ گناہ الاؤنس ملے گا الاؤنس کے اجراء کو ایپکا نے سرکاری ملازمین میں تفریق کے مترازف قرار دے دیا بھوش شبہ مہنگائی میں ناکافری تنخواہوں کے خلاف کوپر روڈ پر احتجاج پھنجاب حکومت کے ملازمین سے امتیازی سلوک کی مزمہ لاہور پولیس کے ہلکاروں افسران کے لیے خوشخبری ڈیلی فیکس الاؤنس دگنا کرنے کا نوٹفیکشن جاری کانسٹیبل سے دے کر اے ایس آئی تک کی تنخواہوں میں چار ہزار چار سو روپے کا اضافہ سرب انسپیکٹر سے انسپیکٹر سات ہزار ایک سو اور ڈی ایس پی سے ایس پی رینکنگ کے افسران کو بارہ ہزار آٹھ سو روپے آلاؤنس ملے گا سرکاری کالیجوں کے افسادزہ کے ایمفل اور پی ایش ڈی آلاؤنس بہار وزیرہ ایرہ نے سمری منظور کر لی ایمفل افسادزہ کو پانچ ہزار اور پی ایش ڈی افسادزہ کو دس ہزار آلاؤنس ملے گا بی اے بی ایس سی امتحانات میں ایک بار پھر لڑکوں کی شاندار کار کردے گی لڑکوں کے مقابلے میں پہلی تینوں پوزیشنیں حاصل کر لی بی ایس سی میں نوشابہ زفر نے سات سو چودہ نمبرز لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ اکران مول دوسری اور ابیہا فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی بی اے کے فائنل نتائج میں توبہ افزل پہلے انیسہ احمد دوسرے اور صدفریان تیسے نمبر پر رہی فوجداری دیوانی مقدمات کی طوالت سے بے بہت سائلین کی دادرسی کے لیے بڑا خیصلہ عدالت جائے بغیر تصفیہ کا متبادل نظام لانے کے لیے پنجاب اسیملی قانون سازی کرے گی اے آر ڈی سینٹرز کے قیام سے فارکین عدالت سے باہر تنازہ حل کر سکیں گے مسئلتی سینٹرز کو چھ ماہ میں تصفیہ کا فابت بنائے جائے گا لیسکو جی ایسی حکام کی ناہلی چھ ماہ پہنے آپریشنل ہونے والی 132 کیوی کی لائن چوہتی مرتبہ انسانی آبادی پر گر گئی خوش کسپتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہائی ٹرانسپیشن لائن گرنے کا خطرناک واقعہ راوی سرکٹ سے سید پور گریڈی سٹیشن سپلائی کے بریک ڈاؤن کے سبب پیش آئے قومی کرکٹ ٹیم میں اہم تبدیلیاں سرپراز احمد کی جگہ اظہر علی کو ٹیس ٹیم کا کپتان بابر آزم کو نائب کپتان کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کوچ مکی آرثر کے معاہدے میں بھی مزید ایک سال کی توسیق کی جائے گی فیصلو کا اعلان دو اگست کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا نو مامے مکمل ہونے والا پاک اینڈ شاو بھرینہ منصوبہ ایک سال نو مامے بھی تعمیل نہ کہوں سکا ال ڈی ایک کی ناکس کر کردگی بے نکاب ہو گئی ہے تاقیر سلا گتے کر اب ستر کروڑ سے تجاوز کر گئی سرکاری ملازمین کے پاسپورٹ کے تشدید سے متعلق پالیسی ایک بار پھیر تبدیل صرف زائد المیاد پاسپورٹ کی تشدید کی جائے گی قابل قبول پاسپورٹ کی دوبارہ تشدید کی ضرورت نہیں ہوگی آرازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ پر محکمہ انٹی کرپشن کی میاں نواز شریف سے سوا گھنٹے تحقیقات کیس سے متعلق سوالات پر صاحب وزیر آزم نے جواب دیا چونتیس سال پرانے کا اغزاد ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہمیشہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا ہے شریف غاندان کے گیرد گھیرہ مزید تنگ چودی شوگر مل کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی تحقیقات کا فیصلہ نیب کی تبویل میں تحویل میں حمزہ شہباز سے پوچھ گت جاری شیئر ہولڈر مریم نواز کی کل نیب میں تر بھی حسن حسین نواز اور عبدالعزیز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس آرڈار بھی منی لانڈرنگ میں ملافظ نکلے سابیو قصیر قزانہ کے خلاف زائدہ مدنی کیس کی تحقیقات میں ہم پیش رفت نیب نے رکم کو غیر قانونی ترسید کے اہم چوائے ڈھونڈ نکالے لیگی رہنما کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ خاص کر دیا گیا ہائی کورٹ نے نواز شریف کے قزن کی جائداد نیلامی کا حکم دے دیا ایم ایم آلم روٹ پر حسیب وقاس شوگر میلز کے دفتر کے نیلامی 31 اگرز کو ہوگی جائداد نیلامی کا حکم بینک نادہندگی پرک دیا گیا پنجاب بینک نیلامی میں شامل ہونے کے لیے ہائی کورٹ سرجو کر لیا کیم جیل میں آج جانا صلی اللہ سے ملاقات ترین مسلم ڈیگون کے رہنما سے لیگی رہنماوں کے ملنے پر پاوندی صرف اہریہ ویٹی اور داماد ہی ملاقات کے لیے پہنچے آئی جی پنجاب نے موتل ڈی ایس پیز کو بحال کر دیا تحقیقات میں کلیر ہونے پر ڈی ایس پی ملک داؤت اور ڈی ایس پی انبر سعید کی بحالی کانفیکشن جاری کر دیا افسران کو ساوک آئی جی عبدالچاوید صلیمی نے کرپشنل الزامات پر موتل کیا تھا ایس ایس پی آپریشنز اسمائل الرحمان کا تھانا شادرہ کا چارک دورہ آلہ آفیسر نے ریپورٹنگ روم بیرک فرنڈ ایس اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا آڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو ذمہ داری سے فرائز کی انجام دہی اور سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت اور پنجاب حکومت انصداد دینگی کے لیے متارک چیف سیکیٹری نے دینگی اقدامات پر ریپورٹ مانگ لی تمام محکمہ کو موثر مہم کے لیے محکمہ ہیلتھ کی گارڈ نائن پر عمل درامت کی بھی ہدایت موسیقی